امریکہ کے مشکل کسی ایک مورچے تقسمت نہیں ہے یوکرین کے اس مہا جنگ میں بھلے ہی وہ سیدھے سیدھے نہیں لڑ رہا لیکن ایک مورچہ ایسا ہے جہاں وار ہوئی تو اسے خود ہی اس جنگ میں اترنا پڑ سکتا ہے دراصل ایران اپنا اب تک کا سب سے خطرناک خطیار لانچ کرنے والا ہے اس کی جانکاری خود ایران کے ایک بڑے ادھکاری نے دی ایران کے سیلان کے بعد سے امریکہ سے اسریل تک ہر کمپ مچ گیا ہے امریکہ کو پشمی ایشیا میں اپنے سین اڈو کے سرکشہ کی چندہ ستانے لگی ہے اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے جو بائیڈن کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ایسے میں پوری دنیا اب اسے لے کر چرچہ کر رہی ہے کیا دنیا میں یودھ کا ایک اور مورچہ یہاں کھلنے والا ہے ایران اپنا اب تک کا سب سے خطرناک ہتھیار لانچ کرنے والا ہے ایران اپنا سب سے بہترین ہتھیار دنیا کو دکھانے والا ہے اس کی جانکاری خود ایران کے بہت بڑے ادھکاری نے دیتے ہیں ایران کے سب سے کی بات ہمیشہ سو پرتشت ست ثابت ہوئی ہے ایران کے اس بڑے ادھکاری کا دعبہ کبھی کھوکلا ثابت نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ اس ادھکاری کے دعبے کے بعد سے ازرائیل سے لے کر امریکہ تک ہڑ کم مچا ہے ایران کے دعبے سے امریکہ ڈرہا ہوا ہے اسے کھاڑی میں اپنے اٹھوں پر خطرہ نظر آ رہا ہے ایران کے دعبے سے ازرائیل ڈرہا ہوا ہے اسے لگ رہا ہے کہ اس بار ایران کو یہ ایسی مسائل دکھائے گا جو پورے ازرائیل کو بھزن کر دے گی ایران کے دعبے سے امریکہ کے نیٹو والے دوست بھی دہشت میں ہیں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے اس کی تیہ تک جائیں گے تو ایران کے بہت ہی غدرنات منصوبوں کا پتہ چلے گا ایران کے جس ادھکاری نے نئے ہتھیار کا ذکر کیا ہے اس کے دعبے کی سب سے زیادہ چرچہ اب برٹن میں ہو رہی ہے پشمی دیشوں کی سنائیں اس سوال کا جواب جاننا چاہتی ہیں کیا ایران ہوای ٹارگٹ کو دبا کرنے والا ہتھیار لانچ کرنے والا ہے کیا ایران زمین سے لانچ کرنے والا ہتھیار دنیا کو دکھانے والا ہے یہ مسائل ہے یا پھر کوئی ڈرون کیا ایران سمندر میں دشمن پر اٹیک کرنے والا نیا ہتھیار دکھا کر اپنی دھاک بڑھانا چاہتا ہے سوال بہت سے ہیں اور جواب صرف ایران کے پاس ہے ایران کون سا ہتھیار دنیا کو دکھانے والا ہے یہ فلحال کسی کو معلوم نہیں اس کو لے کر کوئی بیان جاری کیا گیا ہے لیکن آئی آر جی سی کے پروکتہ بریگیڈیا جنرل رمضان شریف کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا ہے ایران لگاتار اپنی سینک شمتہ کو بڑھا رہا ہے سمودری سرکشہ کے لہات سے ایران جلد ہی دنیا کو اپنا نیا اور سب سے بہترین اسٹریٹجک سسٹم دکھانے والا ہے ایران کے لوگ اسی سال ہی اس آدھنک سسٹم کو دیکھ پائیں ایران کو ہلکے ملے نا اب تک پشیمی دیشوں کی غلطی ثابت ہوئی ہے ایران بہت بڑی ڈرون پاور ہے یہ سب ہی جانتے ہیں اس کے پاس شاہد جیسے خدرناک سیوسائی ڈرون ہے پوری دنیا ایران کی ڈرون پاور یوکرین یدھ میں بھی دیکھ چکی ہے ایران کے دیئے ڈرون سے کیسے پوتین کی فوج زیلنسکی کے گھر میں دھماکہ کر رہی ہے یہ بھی سب نے دیکھا ہے حال ہی میں ایران نے میک تھرٹین کی سپیڈ سے چلنے والے ہائپرسونک مسائل بنانے کا دعویٰ کیا ہے ساتھ ہی دنیا کو خورم شہر فور مسائل بھی دکھائی اس مسائل کو لے کر ایران کا دعویٰ ہے کیکہ مسائل بہت ہی کم وقت میں لانچ کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس مسائل کی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے اس مسائل کا اعلان کرتے ہوئے ایران نے امریکہ اور ازرائل کو سیدھی دھمکی دی اس مسائل کی رینج میں پورا ازرائل آتا ہے تو اس کی یه مسائل پشچی میشید خاص کر فارس کی کھاریک شطر میں موجود امریکہ کے کسی بھی سن چگانے کو تبا کر سکتی ہے خروج فوری نیروهای نظامی و اشغالگر امریکا از خاک سوریه رو کمکی بزرگ به ثبات و امنیت این منطقه میدانے ایران کے کئی ہتھیار دیکھ کر امریکہ بار بار چونکتا رہا ہے ایران کے پاس چھوٹی دوری تک مار کرنے والی فتح مسائل بھی ہے یہ بلیسٹک مسائل ہے اور کھاڑھی دیشوں میں ایران کے ڈارگٹس کے لیے بہت ہی خدرناک مانی جاتی ہے ایران جانتا ہے کہ اس کی دشمنی ازرائل اور امریکہ جیسے بہت ہی شکتشالی دیشوں سے ہے ایک طرف امریکہ ہے جس کی سینہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت پر ہے تو دوسری طرف ازرائل ہے جس کی سینہ آدھونی ختیاروں سے لیسے ایسے میں ان دونوں دیشوں سے ٹکر لینے کے لیے اسے اپنی سینہ کی طاقت کو لگاتار بڑھاتے رہنا ہوگا فیلحال ایران کے سینہ طاقت کی بات کریں تو اس کے پاس سوا پانچ لاکھ کی آرمی ہے اس کے پاس قریب پانچ سو فائٹر جیٹ ہیں ایران کے پاس قریب چار سو چھوٹے بڑے پانی کے جہاز اور فاسٹ بوٹ ہیں ایران کے پاس تین ہزار سات سو ٹینک ہیں ایران ایک بڑی ڈرون پاور ہے اس پاور کے ساتھ یہ تو صاف ہے کہ ایران امریکہ کو سیدھی لڑائی میں نہیں ہرا سکتا لیکن ایران کی ڈرون پاور اور اس کی ڈپلومیسی اس وقت امریکہ اور اسرائیل دونوں پر بھاری پڑ رہی ہے ایک طرف ایران نے سعودی عرب سے دوستی کر لی ہے تو دوسری طرف چین اور روس کے دخل نے خاڑی دیشوں میں امریکہ کو کمزور کیا ہے ایران کو لگتا ہے کہ اب خاڑی دیشوں میں امریکہ کے دن پورے ہوئے اور اب اسے اپنا سامان پیک کر کے واپس فلوٹ جانا چاہیے لیکن امریکہ واپس فلوٹ میں کی جگہ ایران کی پاس اپنے خطرناک لڑا کو ویمان تینات کر رہا ہے سٹریٹ آف آرموز میں امریکہ نے اپنے F-35 اور F-16 جیسے فائٹر جیٹ کو تینات کر دیا ہے سب سے بہترین ڈیسٹروار USS Thomas Hudner کو میڈل ایسٹ میں تیناتی کا آدیش وائٹ ہاؤس سے جاری ہو چکا ہے اور یہی تازہ تناہوں کی بڑی وجہ بھی بن گئی ہے کیونکہ ایران کسی بھی قیمت پر اپنے آس پاس امریکہ کی دکھل اندازی نہیں چاہتا اس لئے اکثر وہ اس علاقے میں امریکہ کے فائٹر جیٹ اور شپ کو نشانہ بناتا رہا ہے یہ ویڈیو پانچ جولائی کا ہے اس میں ساف نظر آ رہا ہے کہ سٹریٹ آف آرمونز سے آئل ٹینکر گزر رہا ہے تب ہی اس کے پاس کمانڈوز سے بھری بوٹ آ جاتی ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے دو آئل ٹینکر گلف آف اومان سے گزر رہے تھے تب ہی ایران کی نیوی نے اس پر حملہ کر دیا امریکہ کا کہنا ہے کہ پچھلے دو سالوں میں ایران نے امریکہ کے کم سے کم پانچ کومرشیل شپ کو سیز کیا جبکہ کئی کو پریشان کیا گیا آپ کے لیے اس وقت یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر دنیا کے نقشے پر یہ کون سی جگہ ہے جہاں سے دنیا کے قریب 20% سمدری آئل ٹینکر گزر پہ ہیں سٹریٹ آف آرمونز یہ ایک ایسا بہت چھوٹا راستہ ہے جہاں سے آدھی دنیا کا دیل بیاپار ہوتا ہے کئی دیشوں کے لیے دیل اسی حصے سے ہو کر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے ساتھ ہی دوسرے کئی طرح کے بیاپار بھی اس راستے سے ہوتے ہیں سٹریٹ آف آرمونز سنجکت ارب امیرات اور ایران کے بیچ ایک سنکرا سمدری راستہ ہے جسے ید کے حالات میں ایران کبضہ گھر کے بند کر سکتا ہے یہ ہی امریکہ کا سب سے بڑا ڈر ہے ایک سٹو ساٹھ کلومیٹر لمبے سٹریٹ آف آرمونز کا راستہ فارس کی خاڑی کو اومان کی خاڑی اور عرب ساگر سے جوڑتا ہے اس راستے کی ایک جگہ چوڑائی تو محض 49 کلومیٹر رہ جاتی ہے جہاں سے دونوں اور سے آتے جاتے جہاز گزرتے ہیں اس راستے پر ایران کا دب دبا ہے سٹریٹ آف آرمونز میں ایران امریکہ اور اس کے ساتھ ہی دیشوں کے کمرشیل شپ ہی نہیں بلکہ اس کی مہابلی نو سینہ کو بھی اکثر پریشان کرتا ہے دونوں کے بیچ بہت دادا گیری دیکھنے کو ملتی ہے ایران امریکہ کے نو سینہ کو یہاں اپنے لیے خطرہ مانتا ہے یہی وجہ ہے کہ اپنی جہازوں کو سرکشت پیسج دینے کے لیے امریکہ اپنا سب سے خطرناک لڑاکوں ویمانوں کو یہاں تینات کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں امریکہ سے ٹکر لینے کے لیے اور دنیا کے نقشے پر اپنی دھاک جمانے کے لیے ایران لگاتار اپنے ہتھیار گودام کو بڑھا رہا ہے